ناجائش چالان اور مقدمات خاتم کرو کسٹم حکام کو حراسہ کرنے سے روکو گوڈز ٹرانسپورٹرز ڈٹ گئے دوسرے روز بھی ہرطال جاری مارکیٹوں میں سامان کی ترسیل موطل سلکرل روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا ہرطالی کیمپ مطالبات کی منصوری تک ہرطال جاری رکھنے کی دھمکی ہائی کورٹ کا احاطہ اکھاڑے میں تبدیل پیشی پر آئے مقدمہ فریقین آپس میں دستوں گریبان لاتوں گھوسوں اور تھپڑوں سے ایک دوسرے پر حملے احاطہ میدان جم کا منصر پیش کرتا رہا عدالت کی سیکیورٹی پر سوالیہ رشاہ ریسکیو ڈبل منڈ ڈبل ٹو کی مشینری اور گاریوں میں کروڑوں روپے کے گھپلے نیب نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا ڈاکٹر رزوان نصیر کے حوالے سے اہم معلومات طلب اصلی کے نام پر نکلی دودھ کی بجائے پاوڈر سے کھویا بنانے کا دھندہ پونڈ تھورپی کے پنجاب بھر میں چھاپے دو سو اسی یونٹس کی چیکنگ ناکس انتظامات پر سولہ یونٹس سیل چوالیس کو جرمانے چار سو بیاسی کلو ملاوٹی دودھ اور ایک سو پچیس کلو ناکس خریم تل کھوئے کی تیاری میں دودھ اور کریم کی بجائے بناسپتی گھیز تمال کیا جاتا تھا فود دھڑتی پنجاب اسمبلی کا ازلاس خواجر سلمان رفیق بھی ایوان میں موجود ترقیاتی پنس نہ ملنے پر نون لیگ کے روکن اسمبلی شیخ علاو دین پھٹ پڑے ترقیاتی منصوبے خاتم میرے حلقے میں سڑک کی تعمیر بھی روک دی شیخ علاو دین کا ایوان میں قطع شہباز شریف نے چارٹر ڈ آف ڈیمکریسی کی بات کی نئے چیف جسٹس نے بھی شہباز شریف کے ویام کی تصدیق کی آصف زرداری حکومت کے پانسان نہ چلنے کی بات پہلے کرتے تو ہم حکومت بننے ہی نہ دیتے راہنمانو لیگ ملک احمد خان کی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو شہر بھر میں اکیس جنوری کو پولیو مہم کا آغاز ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت ان صداد پولیو سے متعلقہ حامیچ راس پولیو کے قطرے نہ پھلانے والے افراد کے بارے میں پوری بتایا جائے ڈیپٹی کمیشنر کی ہکام کوہدار ناکس کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کی بارنے ریلوے سینیٹری ورکرز کا ڈیویجنل میڈیکل آفیسر اور اسسسٹنٹ میڈیکل آفیسر کے خلاف احتجات سینیٹری ورکرز نے احتجاتاً کام بند کر دیا ریلوے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سے یورپی یونین کے سفیر جین فرانسیس کے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور جرائم کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کوشش کرنے پر اقتفاق غیر ملکی سفیر نے فرانسیس سائنس ایجنسی کے قیام کو سراہا پیراغان ہاؤسنگ سوسائٹی کے سہتصاب اطالت نے ڈائریکٹر کیسر امیل بٹ کے جیوڈیشل ریمان میں گیارہ روز کی توسی کر دی نیشنل بینک میں اربو روپے کی کرپشن کا معاملہ نیشنل بینک میں اربو روز کی توسی کر دی چاہمیرہ روڈ پر سبح سویرے جلری کی دکان میں لاکھوں روپے کی ڈکے تھی ڈاکو دکان کا تعلہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے اڑے ڈاکو ستر ہزار اور دس تولے چاندی بھی لے اڑے